السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عبیدہ بن جراح جنتی سعید ابن زید جنتی ان دس سادیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی ان کو ٹاپ ٹین کہا جاتا ہے عشرہ مباشرہ اس میں ایک عبد الرحمن ہے جب ان کا انتقال ہوا تو تین عرب یعنی تین بلین تین عرب بیس کروڑ تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے دینار کیا ہوتا ہے سونے کا سکہ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے کاغذ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے وہ چاہے اس پہ پرونڈ کا پرنٹ ہو چاہے یورو کا پرنٹ ہو چاہے بچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو وہ ہے تو کاغذ کاغذ بھی کوئی دولت ہے آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے دس منزلہ بیلنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیش دی اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گیا اب تو وہ کارڈ آ گیا کارڈ پلاسٹک کے کارڈ ہر کو لیے پھر تھے اور یہ مرنے والا دس بڑے صحابہ میں ایک ہے اور تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑا ہے ایک دینار ساڑے چار ماشے سونے کا ہوتا تھا سونا گولڈ اور ایک ماشہ پاکستان میں پانچ ہزار روپے کا ہے پاکستان تین عرب دس کروڑ دینار اس کو زرب دو ساڑے چار سے پھر اس کے ماشے بناو پھر اس کو زرب دو پانچ ہزار سے ہے تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے اور دس ہزار بکریاں اور ایک ہزار گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ اور اور زمین زمین ہر جگہ پر بے شمار اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا دونوں لاتوں سے خرچ کیا پھر بھی اتنا بچا سخاوت کے بادشاہ اور سونے کی ٹائلز تھی ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراست میں تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں چاکو ٹوٹ گئے چھوڑیاں ٹوٹ گئیں ان کو کاٹتے کاٹتے حلال کمائی ہے اللہ بھی خوش ہے حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں اللہ راضی ہے بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے یہ اللہ کا تاجر ہے اللہ کو راضی کر کے دنیا بناو تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے ساتھ میں نے عبادہ فرمائے کرتے تھے یا اللہ بڑے بڑے کام تو بڑی بڑی نیکی ہیں تو پیسے سے ہوتی ہیں کسی کو آزاد کرنا کسی کا علاج کرنا کسی کی شادی کرنا کسی کو گھر بنا کے دینا تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے آگ لگا دی ہے ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پر لگا دیتا ہے ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے اور اگر یہ چار دن موج ملہ کر بھی لے گا تو کیا پیشہ موت نہیں کیا آگے قبر نہیں کیا آگے حشر نہیں کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی نہیں 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 اس قائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے مالک ہے جس کا نام اللہ ہے اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے ایک شینشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قفضہ ہے میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے آسمان کی چھت میرے اللہ کی قبضے میں ہے زمین کا فرش میرے اللہ کی قبضے میں ہے ہواوں کے جھونکے میرے اللہ کی قبضے میں ہے سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے اور توفانوں کا آنا بجلیوں کا چمکنا بادلوں کی گرج موسموں کا تبدیل ہونا درختوں کے پھل پھلوں کے ذائقے ذائقوں میں خوشبو پھلوں میں مٹھاس پھلوں کے اوپر کور چھلکے ان کے رنگ ان کے ذائقے اور تھنوں کے اندر دودھ اور ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے موہ میں زہر اور مکھی کے موہ میں شہد یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے آزاد ہیں موت سے لڑھ کے دکھاؤ آزاد ہو جوانی کو روک کے دکھاؤ آزاد ہو بیماری کو روک کے دکھاؤ آزاد ہو غم کو روک کے دکھاؤ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں بلے جاتی ہیں ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں ارے اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کو ڈھونڈو میرے اللہ کا اعلان ہے نہیں نہیں پیسے سے اتمنان نہیں ملتا ایک ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پر چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گی میرے اللہ کا اعلان سائرن بجھتا ہیں تو ہر آدمی کے کانکھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے سائرن ہے تو یہ عربی میں الا ایک سائرن ہے جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم کیا ہوا سائرن بجھ رہا ہے سنو کیا عجب بات برمینگم والوں سنو ساری دنیا میں بسنے والوں چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی ورنہ ایسے سلگتے رہو گے سسکتے رہو گے تڑپتے رہو گے اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے اندر دل دریاء سمندروں ڈوگھے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو اور ہمارا ہمارا رب کہتا وفی انفسکم افلا تبسرون ارے اندر دیکھ اندر دیکھ باہر نہ دیکھ اندر دیکھ اندر جھانک تو سب کچھ ارے اندر پڑا ہے باہر نہیں ہے اندر ہے ادھر اللہ کو بسا فسولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنس ہو گئے کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراتھے کے مزے نصیب فرمائے گا اللہ کو تو پاؤ اللہ کو تو پاؤ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لئے سر کٹنا ہے تیار بچے زبا ہوں گے تیار خاندان اجڑ جائے گا تیار کہ اللہ مل رہا ہے اللہ ملا تو سستا سودا اللہ مل رہا ہے